ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو بہت پشتا ہوگے آج نئے نئے مسائل ابھی یہ لوگوں کو شوق چڑھ گیا ہے دیکھیں مجدد ہر صدی کے سرے پر ہوتا ہے لیکن میاں مرید کسی کو مجدد نہیں بناتے چمچے کسی کو مجدد نہیں بناتے سمجھے سیاسی پارٹی کسی کو مجدد نہیں بناتی مجدد بنایا جاتا ہے من جانب اللہ اللہ کی طرف سے اب یہ کون سمجھائے ان مریدوں کو چمچوں کو سیاسی پارٹیوں کو وہ مجدد بنانے میں لگے ہوئے ہیں آلہ حضرت کے دیڑ سو ایک ہزار پانچ سو کتابیں ہیں رسالیں ہیں تو اب ایک مجدد صاحب کو شوق چڑھا کے میں اس سے ڈبل لکھ دوں گا تین ہزار لکھ دوں گا آپ تو مجدد 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 مان لو ارے نادان تو بڑا نادان ہے آلہ حضرت کا ایک رسالہ الامن والعولہ پڑھ لو ایک رسالہ اتنا بھاری ہے کہ اسے اگر آسان سلیس اردو میں بھی اس کے اگر تفسیر کی جائے تو ہزاروں صفات پر مشتمل ہو جائے گا ایک مثال کی طور پر فتاوہ رضویہ شریف جو میرے آلہ حضرت کے دور کی جمع تھی وہ بارہ جلدوں میں تھی کتنی زور سے اب اس کو تھوڑا سہل کر کے تھوڑا سہل کر کے پیش کیا گیا تو وہ بتیس جلدوں میں کتنی جلدوں میں اب ایک کتاب بارہ جلدیں بتیس جلدوں میں ہیں اگر پندرہ سو کتابوں کی شرع کی جائے کتنے ہزار ہو جائیں گے اندازہ بھی نہیں چلے گا اور آج کے جو مجدید صاحب لکھتے ہیں نا وہ کتاب پڑھ کے دیکھی ایک دو صفے پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ تو لکھ رہے ہیں میں آفریقہ سے وہاں امریکہ جا رہا تھا فلان جگہ بیٹھا ہوا تھا فلان میں نے سینڈویچ کھایا ہے فلان میں نے جوس پیا ہے اب یہ کتاب تھوڑی ہے یہ تو تیرا اپنا تماشا ہے میرے آلہ حضرت نے یہ نہیں کیا جب بھی جس عنوان پر خلم اٹھایا ہے پورا عنوان مکمل کر کے رکھ دیا ڈاکٹر اقبال نے میرے آلہ حضرت کی شاعری کو دیکھا ڈاکٹر اقبال کو تو جانتے ہو نا جسے ہم عظیم شاعر مانتے ہیں ہے بھی ہماری قوم کا عظیم شاعر اس کا ہم انکار بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس نے بھی عشق رسول کا دم بھرا ہے کیسے ہم بھلائیں کسی عاشق کو آلہ حضرت کا کلام دیکھا تو شاعر شاعر ہونے کے اعتبار سے آج کل کے مولویوں کو سمجھ میں آئیں گے وہ کون سے اشارہ ہیں کی بھائی وہ بار بار پڑھتے جاتے سمجھ میں نہیں آتا بے تیرے کیا سمجھ جائے تیرے اببہ کو بھی سمجھ میں آئیں گے وجہ کیا ہے معلوم ہے وجہ کیا ہے سمجھ میں آیا ڈاکٹر اقبال نے اشار کو دیکھا تو کہا کہ میں ان کے اشار پڑھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاعروں کا امام ہے محدثین نے شاعر وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باری کبھی آپ نے ذکر سنا شاعر وسیع احمد محدث صورتی اس دور کے بڑے محدث ہیں صورت کے آپ آلہ حضرت کی بارگاہ میں بڑے عدب کے ساتھ حاضر ہوتے جب آلہ حضرت کوئی حدیث سناتے یا پیش فرماتے تو وہ محدث ہونے کی حیثیت سے فرماتے کہ میں تو محدث ہوں لیکن یہ امام میں محدث نظر آتے ہیں تو پتا کیا چلا آلہ حضرت نے جس علم اور جس فرمے جس شعبے میں خلب اٹھایا ہے اس کا امام بھی دیکھتا ہے تو عدب سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے میں نہیں آپ امام نظر آتے ہیں تو آلہ حضرت کی شاعری سمجھنے کے لیے شاعروں کا امام چاہیے